ایسی ساری پرسنیلٹیز خوبصورت ہیں ایسی دلکش پرسنیلٹیز ہیں اور دلچسپ پرسنیلٹیز ہیں کہ آپ ان سے نراز ہو کر رہی نہیں سکتے آپ ان کو ٹی وی پر بھی دیکھتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کو آپ اس حملی میں بھی دیکھیں گے تو بلا کسی تاخیر عید والے دن ہم ان کا تعرف کرواتے ہیں ان سے گپ شپ کا آغاز کرتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں پرگرام میں راشد محمود صاحب ورلسٹر ایڈیکٹر راشد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا پرائیڈ آف پرفارمنس میرے بڑے بھی ہیں مجھے ڈانٹ بھی لیتے ہیں میرے ساتھ دوستی بھی ہے تو میں ان سے ڈر کے پرگرام کرتا ہوں ہمیشہ راشد صاحب بہت شکریہ آپ نے عید والے دن ٹائم دیا اور راشد صاحب کے ساتھ موجود ہیں ناظرین یاور کمال صاحب یاور کمال صاحب پاکستان تحریک انصاف کے نو منتخب ایم پی ہیں پہلی رفعہ پنجاب اسمبلی میں آئے ہیں اور پنجاب میں آئے ہیں اس لئے ہم ان کو ویلکم بھی کر رہے ہیں لاہور میں اور آج عید والے دن خصوصی ہمیں ٹائم بھی دے رہے ہیں کوئی نئے پاکستان کی بھی ان سے باتشیت کریں گے یاور صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا میرے رائٹ سائٹ پہ عمران صنعاللہ موجود ہے عمران صنعاللہ کا تعلق ایکسپس ٹی وی سے ہے عمران صنعاللہ نیوز انکر ہیں میرے بہت اچھے دوست ہیں جس کا شاید مجھے تھوڑا سا نقصان ہو سکتا پرگرام میں چونکہ کچھ راز کی باتیں بھی جانتے ہیں یہ میرے مطلق اور میرے بہت پرانے دوست ہیں عمران صنعاللہ کے ساتھ موجود ہیں فاطمہ صیف فاطمہ صیف سیون نیوز کی انکر ہیں اور بڑی ٹیلنٹیڈ انکر ہیں ہماری کلیگ بھی ہیں ہماری فیلو جنرلسٹ ہیں فاطمہ thank you so much for your time very warm welcome to all of you آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ اور عید تو آپ لوگوں کی مزے کی گزر ہی رہی ہوگی تو آپ تھوڑی سی باتشیت کا بھی آغاز کرتے ہیں چونکہ ہم نے راشد صاحب ہمارے میں سب سے سینئر راشد صاحب عمر نہیں میں بتا رہا لیکن ویسے آپ سب میں سینئر ہیں تو کیسے گزر رہی ہے بہت اچھی لیکن میں تیری سنیورٹی کا پہلے جواب دوں اس سالم پیری میں یہ جو میرے سفید بال دیکھ رہے ہیں مجھے موسیلی اس پہ سوال ہوتا ہے کہ راشد موسیلی صاحب آپ کے حمصر تو سارے کالے سیاور تو وہ بیٹا میرا یہ جو یہ بزرگی ہے یہ تو اللہ کی بڑی بلیسنگ کے بعد ملتی ہے ہر ایک کو بہشہ کیسے بلکہ میں نے میں تو کریکٹر ایکٹر ہوں میں کوئی ہیرو تو ہوں نہیں جو منٹین کروں آپ بچے آپ کرتے ہو نا اپنے آپ کو سارے منٹین تو میں نے ساری زندگی توجہ رکھی ہے کہ میرا خون سفید نہیں ہونا چاہیے بال ہوتے ہیں تو ہونے تو یہاں جو آپ آیا وہ ایک منٹ میں مجھے منڈا بنا دیں گی جب میں کسی اس طرح کے پارٹ میں آوں گا تو تینکیو بیری مچ میں سب سے پہلے تو تمام امت مسلمہ خاص طور پر پاکستانیوں کو اور بیرون ملک مقیم جو پاکستانی ہیں ان سب کو حج کی اور اس عیداللزا کی گبارک بات پیش کرتا ہوں بلکو ٹھیک ہے یاور صاحب کیسے آپ خیریہ ہیں سر آپ کو لاہور میں ہم ویلکم کرتے ہیں پجاب اسمبلی میں بھی ویلکم کرتے ہیں اور عید کیسی گزر رہی ہے الیکٹیڈ عید کیسی گزر رہی ہے نئے پاکستان میں راشد صاحب نئے پاکستان میں عید ہے یہی سب سے بڑی خوشی کی بات ہے ہمارے لیے اور جیسا کہ راشد صاحب نے کہا میں بھی اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پوری امت مسلمہ کو اس عید کی بہت دھیر ساری مبارک بھی دیتا ہوں ذاتی طور پر بڑے خوش ہے ہم کہ یہ جو خواب قائد عظم صاحب نے دیکھا تھا اس پاکستان کے حوالے سے اس کی تکمیل انشاءاللہ بڑے عرصے بعد اب امید لگ گئی ہے کہ ہونے کو ہے تو یہ جو عید آئی ہے اور اس کے بعد یہ جو الیکشن ہوا اس کے فوراً بعد آپ نے دیکھا کہ چودہ اگست آ گیا تو اتنی دیدنی خوشی ہیں اس کے فوراً عدد عید آ گئی تو انشاءاللہ عزیز ہمارے لیڈر عمران خان صاحب جو ہیں یہ جب عید ختم ہوگی ہم اپنی بقاعدہ تب تک تمام حکومتیں ہماری کمنٹ فارم ہو چکی ہوں گی انشاءاللہ عزیز آپ دیکھئے گا کہ قوم کو اصل خوش خبری تب ملے گی تب ملے گی دوہزار چودہ میں شیخ رشید صاحب نے کہا تھا قربانی سے پہلے قربانی تو وہ گو کہ چار سال بعد ان کی پیشن کوئی درست ثابت ہوگی لیکن ہو گئی ہے عمران صنعاللہ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران صنعاللہ ہمارے ایکس کلیگ بھی ہیں میرے ان کے ساتھ دوستی بھی ہے عمران کیسے آپ ٹھیک ہیں بہت بہت شکریہ میں بالکل ٹھیک تھاک ہوں میری طرف سے سب لوگوں کو بہت بہت عید مبارک اور بڑے عرصے بعد ایک ایسی عید کرنے کا موقع مل رہا ہے جس میں ہمارے جاننے والے ہمارے دوستیار ہمارے قریب بیٹھے ہوئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایم بلیسٹ کہ آپ سب لوگ آج اس عید کے موقع پر میرے ساتھ ہم بھی ہمیں بھی آپ نے شکریہ کا موقع دیا کہ آپ ہمارے ساتھ عید منا رہے ہیں پناہ عید والے دن بھی آپ ملتے نہیں ہیں ہمیں ایکچلی ہمارا جو پروفیشن ہے اس میں عید گھر میں نہیں ہوتی یہ بہت ضروری ہے یہ لوگوں کو بھی بتانا بہت ضروری ہے کہ جو آپ کو ٹی وی پر پروگرامز پیش کیے جا رہے ہیں جو آپ کو مختلف قسم کا انٹرٹینمنٹ پیش کیا جا رہا ٹی وی پر اس کے پیچھے جہاں پر ہم لوگ ہیں وہاں پر ہمارا کریو ہے سارا سٹاف ہے وہ سب لوگ آفس میں موجود ہوتے ہیں ہاں جی اپنے گھر والوں کے علاوہ ہم نے باقیوں کی عید بھی اچھی گزروانی ہوتی ہے تو اس وجہ سے مجھے اچھی طرح یاد ہے کئی سال ہو گئے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ جب سے میں اس پروفیشن میں آیا ہوں میں نے عید گھر گزاری ہو عید بھی عید کی چھوٹیاں بھی عید کے بعد کرنے کو ملتی ہیں اسی طرح سے باقی شادی بیعا کے معاملات جو ہوتے ہیں شادی میرا خیال میں شاید ٹائم پہ ہو جائے لیکن اس کی مران کے یہ اور وجہ بھی ہے اس کی وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی کہ گھر والے بھی آپ کے ساتھ عید میں آنے نہیں چاہتے فادمہ صاحب مبارک ساتھ موڑی ہوتا ہے آپ نے ثابت کیا میرے پرانے دوست میں فادمہ کیسے ہیں آپ کو عید مبارک سارے اہل اسلام کو عید مبارک دلی مبارک بڑا خوبصورت دے دیں چاہے آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ہمیشہ کی طرح آج بھی عید کے دن میں سکرین پہ پیٹھیں ہوں مجھے لگتا ہے ہمیشہ کی طرح ہر عید جو ہوتی ہے سکرین پہ گزرتی ہے اور اگر نہ گزرے تو کچھ کمی محسوس ہوتا ہے اچھا یہ بات بھی بلکل صحیح ہے مطلب آپ اس دفعہ سکرین پہ کیوں نہیں ہیں تو میرے خیال سے میرے لیے تو جی میری تو یہ فرسٹ فیملی بن چکی ہے میرا پروفیشن سارے کالیگز آپ تمام لوگ تو عید انکمپلیٹ ہوتی ہے اب ہمیں بھی عادت ہو چکی بھی ہے ہمارا بھی کوئی پروگرام نہ ہو عید والا دن ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بھی بھول ہو رہے گر میں عدوری عید ہے تو عید نارملی آپ پروگرام پہلے ریکارڈ کر لیتی ہیں یا عید والا دن بھی آفیس ہوتا ہے کچھ پروگرام پہلے سے ریکارڈڈ ہوتے ہیں اور چونکہ میں پروگرام ہی ہوسٹ کرتی ہوں کر انٹرفیس کے تو اگر میرا اس دن شو ہو تو پھر اس دن سیاستدانوں کے ساتھ عید گزردی ہے سیاسی باتیں ہوتی ہیں کچھ کھٹی کچھ نمکین کچھ میٹھی لیکن یہی مزا ہے یہی مزا ہے بالکل یہی رنگ ہے بلکل یہی رنگ ہے جو راجلات پروفیشن فیملی ہوتا ہے بسکلی تو آپ اصل میں جو آپ جو سارے یہاں آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہم نے جب اپنے اندر کونٹنٹس ہر ہیومن بینگ کے جو اس زمین پہ ہے وہ سب کے ایک ہے لیکن کہیں کہیں رب نے جیسے آپ فاطمہ بیٹھی ہے عمران ہے تم ہو میں ہوں یہ ہمارے خیر سے نئے پاکستان کے نمائندے بیٹھیں تو ہمیں اپنے اندر ایک سون اور لیٹر ایک ڈسکوری ہوتی ہے کہ میں صرف عام آدمی نہیں ہوں بلکل صحیح بہت ہے میرے اندر کچھ ایسی کوئی ایک حص ہے جو دوسروں سے بہتر ہے یا ایکسکلوسیو ہے تو جس جس کے اندر وہ ڈسکور ہو جاتی ہے تو وہ پھر ہم سارے وہ ہیں آپ تو خیر سارے بچے مجھے تو بیٹا چالیس برس ہو گئے میری کوئی عیدیں کئی عیدیں تو میری ملک سے باہر گزری ہیں اس میں بشمار ہم نے انجوائے بھی کیا اور بعض در مسئل تو ہوتی بیشا کیسا ہوتی ہم اپنے ڈیشن سے اپنے ڈیشن سے اپنے لوگوں سے اس قدر کمیونکیٹ کر جاتے ہیں افیلیٹ ہو جاتے ہیں کہ اگر کبھی نہیں ہوتا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہاں رجز سے کچھ نہیں کیا ہی ہم نے کچھ تو اس سے پارٹ آف گیم کچھ لوگ راشد صاحب مجبوری میں باہر اید مناتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ ملک سے باہر بھی جانا بڑتا ہے ہمیں کام کی وجہ سے آفیس آنا پڑ جاتا ہے میں یہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ میری بھی ایک عید دو ہزار تیرہ میں باہر گزری امریکہ میں تو مجھے یاد ہے کہ میں بقاعدہ تیار ہوئی فیملی میمبرز تھے لیکن میں وہاں پہ بیٹھی وہاں پہ اکداسی تھی فضا میں کیونکہ ہر کوئی تو نہیں عید منا رہا آپ گلیوں میں جب نکلتے ہیں لاہور میں کراچی میں پاکستان میں تو آپ کو ایک فضا پرندری عید منا رہے ہیں تو وہ ایک فیسٹیوٹی اقتیوار پوری فضا میں ہوتا ہے ہر چیز کو آپ انجھوئے کر رہتے ہیں آپ کو ہر چیز آپ سے کمیونیکیٹ کر رہی ہوتی کہ آج عید کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ عید مناتے نیچے پاکستان اور اب ان کے متعلق سوشل میڈیا پر بڑا چل رہا ہے کہ پہلی دفعہ وہ پاکستان میں عید منا رہے ہیں لیکن اڈیالا میں یاور صاحب پہلی دفعہ وہ پاکستان میں عید منا رہے ہیں وہ سپیشلی چلے جاتے تھے عید منا رہے ہیں دیکھئے اس قوم نے اس قوم کے اوپر جو ایک عذاب تھا ہماری نسل یہاں ہی ہوا کیا ہے اگر آپ کو بھی غور کریں نا جی تو وہ یہ ہوا کہ آپ نے سب سے زیادہ آپ نے اپنی پبلک پرسیپشن کے اوپر اپنی ذات کے لئے سیسد کی یہاں آپ نے لیڈر پرستی کروائی دوگوں سے آپ لیڈر اتنا بڑا بنا دی آپ نے کہ آپ نے ملک کو شوٹا کر دی ایسے اگر آپ قوم بنا دیتے آپ قوم کی آپ نیشن بیلڈنگ کرتے تو آج جس حالات جو آج حالات ہیں اور اس پر سب سے بڑی نیت بھی ہے اللہ تعالیٰ ہے جی اللہ تعالیٰ نے دیکھا آج وہ جس حال میں ہیں وہ جہاں عید کر رہے ہیں یہ میرے آپ کی وجہ سے نہیں ہے یہ اللہ کا عذاب ہے جو اس قوم کے ساتھ انہوں نے کیا آپ کو دھوکے میں رکھا اور اپنے آپ کو بہت بڑا لیڈر بنا دیا لیکن آپ دیکھ لیں پھر چلیں آج ہمیں کوئی سیاسی بات میرا خیال نہیں کر رہا مجھ سے آپ کیا توکو کریں گے آپ آپس کی بات کر رہے تھے اگر ہمارے درمیان میں آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم سکرین پر بیٹھ کے سیاسی باتیں نہیں کریں گے لوگ ڈرائنگ روز میں جب ہی دن ہوتا ہے اور آج بھی جیسے ہے تو کرتے ہیں بوٹ کس کو ڈالا اور آج بہرد کیا یہ Asa زمین composite رب نے 50% کی رقے وہ چائنا میں جو میں یہ پکڑتا ہوں اسمان پر گیس والا دوسرا نیچے گرے گا ہم جب زندگی میں کچھ کر رہے ہیں ہوتے تو خواب دیکھنے میں کوئی فابندی نہیں جو ایکٹ میں کر ہی نہیں رہا ہوں جو میں نے ایکٹ کیا ہی نہیں ہے میں اس کے ریکٹ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں تو سوپ بندے کو الٹی میٹ کی میں ہوں جائد و بکر ہوں جو میں نے بھیجا ہے مجھے وہ اس دنیا میں بھی کٹنا ہے تو اگلے جہان تو وہ جو ہمارے مولانا حضرات بتاتے ہیں تو وہ تو پھر توبہ تلنا والی بات کتائیاں ہوتی ہیں سب سے ہوتی ہیں لیکن کچھ لوگ جب بالکل ایٹیکیوٹ وائز اپنے آپ کو گاؤڈ فادر سمجھ لیتا ہے کہ میرا یہ ایسا نہیں ہے ایک دن میں ہوں کوئی بات اس ملک میں ستر بر سے آپ تو چھوٹے چھوٹے ابھی بچے ہو یار سارے آپ بار بار یہ کیوں ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ سب سے بڑے ہیں آپ بھی رہاihat پ pawnading کہ آپ یقی ڈوڑreno گائے ہیں اگر آپ بن سب کو بڑے ہیں مجھے سمجھmachine آپ مجھے اور بچے نہ آپ اس جناchs باتے چاہیے آپ سن سبجھے آپ سوائے اپنے آپ بنا باتاتے ہیں ہم سبب سے اچھا سوال ہے سب سے وہی تہلیہ مسائل ہو گیا مجھے اگر آپ یہی رہا کر لکھائیں اگر آپ ان کو فضبل جگہ 가능 Gedl پہلے دن کچھ لوگ قربانی نہیں کرتے یہ کیا وجہ ہے وہ کسائی نہیں ملتا میرا خلاب میں آپ کو بتاؤں جو سب سے بڑا پریبلیج اس دفعہ ایلیکٹ ہونے کا ہوا وہ کسائی مل گیا جلدی بڑا انٹریسٹن ہے جی میں گاؤں جا رہا تھا مجھے کال آ رہا تھا ابھی وہ نمبر تھا لیکن ہم فون تو اٹھاتے ہیں مجھے اٹھانے میں تھوڑی دیر ہوئی خیر میں نے فون اٹھایا کہتے ہیں کہ یعور صاحب بول رہا ہے میں نے کہاں جا رہا ہوں میں نے کہاں جا رہا ہوں میں نے آپ کو ملنا تھا کتنے مجھے آپ کے لئے آج ہوں میں کسائی بول رہا ہوں یہ اتنا بڑا پریبلیج لیکن مجھے خود فون کیا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا یہ بڑی اتھا ہے خوش آئند بات ہے لیکن اس نے کہاں سمارٹ کسائی اس نے خود فون آپ کیا ہے کسائی کو کسی جگہا مارکٹنگ مینجر ہونا چاہیے میں نے خود فون کیا اور آپ سے پبلک ریلیشنگ کر رہا ہے میں فکس ہو جاؤں اگلی منڈی کے لئے جگہ دھونڈے گا تو آپ کے لئے جگہ دھونڈے گا کہ میں نے اس لئے لگا صحیح نے ہمیں شروعات کیا سیاسی بکرے بھی بہت کام تھے صحیح سیاسی بکرے بھی بہت کام تھے یہ بہت خوبصورت رہا ہے جیسے آپ نے بات کی اپنے انتروں میں بھی جشن آزادی بھی آپ کی حکومت بھی آئی تو آپ نے ٹرپل ہٹرک ہوئی تو یہ ایک فیسٹیوٹی رہی ہے آپ اور پاکستانیوں کی بات کرتے ہیں ستر ورس کے بعد کسی بھی شکل میں مناؤٹینی بریک ہوئی اس لیشن کے لئے اور ہم پاکستانی قوم کو ایونٹس چاہیے چودہ اگرس چھ ستمبر اید حتہ اتواری کیوں نہ ہو لوگ اس کو بھی سیلیبیٹ کرنے لگ جائے ایک بریک لینی ہے بے کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ خوبصورت سی محفل ہمارے پاس سجی بھی ہے اور خوبصورت لوگ بھی ہیں امران صلی اللہ کو نکال کے یہاں پر باتیں کریں گے ان سے مزید ہمارے ساتھ رہیے گا بتائیں کتنے کا بکرا آپ نے لیا بکرا ڈھونڈا بہت مشکل کام ہے بکرا ڈھونڈا بہت مشکل کام ہے کیوں بکرا ڈھونڈا بکرا ڈھونڈا ان کو کسائی نے خود رابطہ کیا ہے یہ پروٹوکول سافیوں کو آج تک کسائیوں نے نہیں دیا کیوں امران یہ سافی خود اچھی کھالت آلیتی یہی بچہ ہے میرے بکرا ڈھونڈا میرے بکرا ڈھونڈا ہمارا ایک شہر ہے گفت کون دیتا ہے ہمارا ٹھونڈا ہمارا ٹھونڈا ہمارا ٹھونڈا پہلے کٹتا ہے کسی بھی آپ کر رہے ہیں جو بھی ہوتا اس میں پہلے سے کٹتا ہے بکرا مجھے یہی سندمات ہر بار جانا تو کئی دفعہ جب میرے پاس گاڑی نہیں میں گیا تو میرے بیٹے اچھا بیٹا جس موٹر بائک پہ آیا وہ کہتا ہے اس کو چھوڑ کے بکرا لو وہ اس کے اتنے ہزار کمان تو اب کی بار مہنگے میرے اس گاہوں میں کچھ بچے ہیں میرے اپنے وہ کیا کرتے ہیں وہ پہلے سے دو تین مہینے تک اس کے گاہوں میں کھولی جگہ پھر کھانے پینے کھانے پینے تو میرے اید سے ایک دن پہلے میرے گھر میں ایک دن پہلے ساٹھ ہزار سے کم کا نہیں دیکھ لیا اپنے پندر اپنے بھی رکھے ہیں بہت ہوتا ہے لیکن سجمچ کا بکرا بکرے کا سیٹر نہیں لگا ہوا جس میں سے کوئی گوشت بھی نکلتا ہے نہیں وہ فاطمہ چائنہ کا بکرا سمجھ رہی تھی یابر صاحب کوئی الیکٹڈ ہونے کا بکرے خریدنے میں بھی فائدہ ہے یا خالی کسائی کار وارڈ نہیں چلتا آپ کا ہمارا تو اللہ کی مربانی دھیات سے بلانگ کرتے ہیں تو وہاں یہ بڑا فائدہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے بکرا پہلے سے لیا ہوتا ہے آپ پھال پوسٹ لیتے ہیں اور پھر اید پہ آپ کو بڑا فائدہ ہو جاتا ہے منڈی میں جا کے بکرا خریدنے کے آج تک ضرورت محسوس نہیں تو صافیوں کے لئے آپ کا ڈسکاؤنٹ پیکج نہیں ہے صافیوں کو یہ چاہیے وہ تو بانٹے ہیں وہ خود بانٹے ہیں وہ تو آج کل جو اللہ کی مربانی ان پر ہیں ان کو تو دینا چاہیے میں رہا کہ عمران کا سیکنڈ بڑا ان کا اشارہ آپ کی طرف ہے اور میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے آپ نے بلائیا تو چاہتے ہیں کہ بکرا بھی دے کے بھیجیں گے اگلی دور ہمیں یہ پلان کرتے ہیں لیکن آپ نے یہ چاہتے ہیں ہم لاہور میں بیٹھے ہوئے لاہوریوں کو بکرے کی اتنی پہشان نہیں ہے وہ عرصے سے بکرا کھا رہے ہیں کیونکہ سارے بکرے وہ لاہور میں ہی آتے ہیں پہلی اید ہے میری لاہور میں یہ بکرے کی قیمتیں آپ بتا رہے ہیں اس میں تو ہمارے بچے بڑا جانور ملے ہیں بلکل درست بات ہے کہ ہمارے یہاں قیمتیں بہت زیادہ ہیں اس کی وجہ ان کی اپنی منپلیشن بھی ہے آپ دیکھیں اگر آپ دو دن پہلے جائیں تو ریٹ اور ہوتا ہے اگر آپ اس سے پہلے جا رہے ہیں اگر آپ اس سے پہلے جا رہے ہیں ایک بات یہاں بھی کرنا چاہتا ہوں مطلب تنقید نہیں کرنا چاہیے لیکن جب ہمارے ایسے تہوار آتے ہیں تو میں نے دیکھا ہم لوگ قیمتیں بڑھا دیتے ہیں حالانکہ آپ دنیا بھر میں دیکھیں کوئی ایسا ان کا کرسمنس ہوتا ہے 70% تک ڈسکاونٹ اگر آپ رمضان میں اگر آپ رمضان میں کسی باہر ملک کردے ہیں اور پاکستان میں آپ کو ڈسکاونٹ نہیں ملے گا یہ دیکھیں آپ کی ذمہ داری ہے ڈسکاونٹ اگر آپ کی ذمہ داری ہے پہلے تک ڈسکاونٹ 40 روپے کے لال بہترین پہلے سے ہی لے کچھ بچت ہو جائے 80 روپیز 100 روپے کے لئے یہ سارے پہلے ہیں یہ سارے پہلے ہیں یہ سارے پہلے ہیں رمضان سستا بزار جو پہلے گرمیرنٹ اس سے بڑا دوکہ ہوئی ایسے اچھا تھا دوکہ تو نہیں آپ دیکھیں ایرٹی جو تھا وہ بہت پریشان آپ کو اس سے جا کے پہلے جس طریقے سے زبردستی ریٹ یہ سپلائی ایڈ ڈیمانڈ کا معاملہ آپ جب تک وہ کنٹرول نہیں کریں گے آپ نے ایک بزار کھول دیا آپ نے اگزامیاں لگا دی آپ کو اپنے مشبور کر دیا اس ریٹ پہ آپ نے دینا ہے جب آپ وزٹ کر رہی ہیں آپ سرپرائز وزٹ کرتے ہیں سرپرائز وزٹ کرتے ہیں ہم نے لاہور میں بھی دیکھا اور پنجاب میں کچھ اچھی چیزیں بھی کام کیا شہباز شریف صاحب نے کوئی اچھا کچھ نہیں کیا اچھا کچھ نہیں کیا یاور صاحب سے سوال کر لیتے ہیں شہباز شریف کی تین اچھی چیزیں بتا دیں جو آپ خود ایڈمائر کرتے ہیں کہ شہباز شریف نے بہت اچھے کام کیا کیوں گناتھرا ہے شہباز شریف کی تین اچھے کام کیا اگر آپ نے کچھ اچھی چیز کے مطالق بات کرنا ہے تو میرا چلی کہ آپ کھانے پینے کی بات کریں یہ ایڈی دن ہے اگر آپ نے ایڈی دن کا ذریعہ تو ایڈی دنیا بعض دفعہ کچھ کام ایسے ہوگا کچھ کام ایسے ہوگا جو آپ حبیلی میں نہیں کر رہے ہوگا بانیم موابیہ لیکن اگر اس سے جہوباز شریف کے کام ایڈی دنیا اور سب لوگوں کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو اس کو مان لینا چاہیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اسی لئے ان سے پوچھا کہ اگر کوئی آپ کو اچھی چیز رکھتی ہے تو وہ آپ بالکل بتائیں یاور صاحب نے بڑا ایچھا تیوری مانگی ہے نہیں سیریسی اس کی وجہ ہے آپ کا گاؤں پانس ہے سوحاوہ جی جیلم جیلم کے بلانگر ہے گزارشی ہے کہ میں ان پر تنقید نہیں کرنا چاہ رہا وہ الیکشن ہو گیا سب کچھ گزر گیا آپ کی پرسپشن غلط ہے آپ کا سیونٹی پرسن ایریا رورل ہے آپ کو نظر آتا ہے لاہور آپ کو نظر آتا ہے لیپ ٹاپ کمپیوٹر سکیم آپ کو نظر آتا ہے دانش آپ کو نظر آتا ہے اس کی سپیڈ آپ کہتے ہیں یہ بہت اچھا ہو گیا سب کچھ یہ وہ یہ ویجن ہے آپ میرے پر سائیں میں آپ کو وزٹ کراتا ہوں آپ کو ابھی بھی بچیاں لڑکوں کو چھوڑ دیں جو بچیاں یہ ظلم ہیں کہ اگر آج بھی اس دور میں وہ گھڑے میں پانی دور سے بھر کے لائیں چھپڑوں سے لئے آپ مجھ سے چھائیاں ڈونے گی چلے خیر یہ ہے اس وقت ہم نے چھامپن نظر آتا ہے اس وقت مجھے کلیجی نظر آتا ہے اید کی باتیں کرتے ہیں کتھار سے زرہنے دیتے ہیں آج کا دن وہ تم کھا کے نہیں آئے نہیں آج تو اید سے بہتا ہے یہ پڑیوسر صاحب نے سب کو پہلے بلا دیا تھا فاتمہ نے بھی نکھا ہے فاتمہ نے بھی نکھا ہے رانجی صاحب نے بھی نکھا ہے رانجی صاحب نے بھی نکھا ہے اور نئی پاکستان میں کوئی کوشش نہیں چلے گا یہ کسی موقع ہے نہیں جی فاتمہ یہ بتائیں کہ کھانے پینے کا خواتین اینکرز کو بھی شوق ہوتا ہے اور وہ جس طرح بولتے ہیں ٹی وی پر آکے کھانے پر بھی اسی طرح حملہ ہوتا ہے نہیں میں بہت کم کھاتی ہوں لیکن میں بلیو کرتی ہوں کہ کم پر اچھا بندہ کھائے میری یہ لائف کی مجھے کوئی کھانے سے اتنی رغبت نہیں ہے ٹھیک ہے میں کھاتی ہوں لیکن میں بہت سمارٹ ڈائیٹ کرتی ہوں یہ نہیں میں ڈائٹنگ وائٹنگ بھی نہیں کرتی جو میرا دل چاہتا ہے میرا اصول ہے زندگی میں جو دل چاہتا ہے کرگو سے ٹھیک ہے لیکن یہ ایک اتدال میں آپ حد سے تجارتا کریں لاہور میں رہتے ہوئے کھانے میں اتدال رہتے ہوئے ہیں راستی صاحب دال نہیں اتدال رہی کھانے میں ہم نے دیکھا ہے دینوں میں لہور بکرا پورا روز کر لے اور اس کے بعد اس کی کھانے سے اتار دیں لہور یہ کھانے کے لئے میں لہور با وجود ڈائٹنگ میں ڈائٹنگ میں نہیں ہوں کھانے کے لئے کھانے کے لئے کھانے کے لئے اس کے لئے آپ پوچھیں گے یہ لاہور کے لوگوں نے اس کو اپلٹ کیا ہے مسئلہ ہی ہے آپ نے آپ کو اپنے الگ کر رہے ہیں تہلی بات لہر سے اپنے الگ کر رہے ہیں تو ہم سے اپنے الگ کر رہے ہیں کیونکہ مجھے یہ پتا کہ آپ کو گھر والوں نے کھانا نہیں دیا اور آپ یہاں پر کھانا مانگ رہے ہیں انشاءاللہ کھانا کھا کے جائیں گے یہاں سے کوئی اسی بات نہیں ہے وہ اگر آپ نے ریج نہیں کیا وہ لگ بات ہے اصل میں ببو ٹھیک ہے نا لہ PAL فاتحی bagi ہے کہ وہ طوالف ہانا ایک ہے لہریں с میں 10 ، ایک دن جانا ملک رہا ہے یہاں پڑا ہے یہ نہیں ہے کہ روز آپ کے دل رہے ہیں آپ کے پر اپنے لہریں گھر بڑا ہتا ہے آپ کے دل رہے ہیں کہ آپ کے دل رہے ہیں کہیں وہ جو بہتا ہے کہ آپ کے دل رہے ہیں کہ آپ پہر پہلی پہر ہے مزہ ہی نہیں آتا بلکل لاہور یہ سکینر ہے آم جگہوں سے مرات ہے دوسرے شہر میں جاتے ہیں کہ ان کو وہ تیسٹ پسند نہیں آتا تیسٹ پسند نہیں آئے گا اب جس نے یہاں پر لکشمی چوک کے نام بھی لے سکتے ہیں کھا کے نہیں آیا میں لیکن کھانے کا پلان ضرور ہے آپ میرے پر سائیں آپ کو دعوت دیتا ہوں میرے گاؤں میں آپ وہاں کے کھانا کھائیں انشاءاللہ آپ لکشمی اور لاہور کا تیسٹ بھولیں دعوت قبول کر لیے ہم نے دعوت ہم نے بلا کسی تاخیر قبول کر لیے ناظرین اور بغیر کی سامنے کے یاور صاحب عید کیسی گزرتی آپ کی کیونکہ جو سیاستدان ہوتے ہیں آپ اپنے ہلکے میں لوگوں کے ساتھ بظاہر رہ کے عید مناتے ہیں یہ پہلی عید ہے جو ہلکے سے باہر پہلی عید ہلکے کے ساتھ باہر ہو کیونکہ ہماری عید تو ہوتی ہلکے میں بلکہ ٹھیک ہے عید پہ تو زیادہ زیادہ آپ لوگوں سے ملتے ہیں وہ بھی چھوٹیوں میں آئے ہوتے ہیں انہیں بھی موقع ملتا ہے آگے ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں خوشیاں پرانے لوگ پرانے دوست علاقے کے پرانے لوگ ہماری عید تو ہوتی ہی گاؤں میں علاقے میں ہوتی ہے آج تک علاقے سے باہر عید نہیں اصلاح یہ موسلی سیاستدانوں کے متعلق مشہور بھی ہے ویسے کہ وہ عید والے دن اپنے ہلکے میں ضرور نظر آتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ ویکنڈ پہ جاو گے پارلیمنٹ وغیرہ اب تو بہت نانا ضروری ہے کیونکہ پچھلے جو پانچ سالوں میں اپنے ہلکے میں نظر نہیں آئے تھے لوگوں نے ان سے بڑے سوال کیے وہ جو ویڈیوز وائرل ہوتی نہیں ہیں اب یاور صاحب کو پتہ لگیا کہ ویڈیوز وائرل ہوتی رہی ہیں وہ اب اپنے ہلکے میں جانا پڑھے یہ جو شعور آیا راستی صاحب یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے کہ لوگوں نے اپنے امیدواروں سے سوال کیا اور ہم نے جو کور کی ہیں لوگ اس میں یہ سوال کرتے تھے اپنے امیدواروں سے ساڑھے درمیان ہی رہیں گا جائیں گا تن ہی کتے تو یہ سب سے خشانی بات تھا یہ سب سے زیادہ بہتر بات جو یہ ستر ورس میں اتنی دہائیوں کے بعد اب جا کے جو ایک اویرنس میرے لوگوں کو وہ پوچھ لیتے ہیں سوال کر لیتے ہیں کہ بھائی مکایا کوئی ووٹ نو آپ کو بیلکو صحیح ہے یہ ایک گرومنگ جو ہے بہت بہتر چاہیے تھے لیکن چلے دیر آیا ہے اللہ خیرے کرے لگتا ہے کچھ بہتری ہو گی بلکو اللہ سیجا فاتما یہ بتائیے کہ آپ تیاری وغیرہ ایت کے خود کرتے ہیں شاپنگ چوڑیاں 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 خواتین کی تیاری مختلف ہوتی ہے میں آپ سے پہلے یہ ضرور بتا دوں کہ ہمارے درمیانے ایسے صاحب بھی موجود ہیں جو خود میک اپ بھی کر لیتے ہیں آج مسکارا بھی لگا کر آئے ہیں لپس چک بھی لگا کر آئے ہیں ناظرین آپ نے بلکل پریشان نہیں ہونا امنان صلی اللہ کی طرف نہیں دیکھنا فاتما آپ خود میک اپ ایک مسکارا بھی لگا کر آئے ہیں مسکارا بھی لگا کر آئے ہیں آپ ایک دن چھرے پہلے میرا فیم بن جائیں ہم شادیوں میں کتنے پیسے خرش کرتے ہیں یہ میری اپنی تھوٹ تھی خودکالانی تو میں نے کہا کہ یہ تہوار تو خدا کی طرف سے تہوار ہے اور اس کو ہم سیلیبریٹ نہ کریں اور بہت سے لوگ چاہے سو کے بھی گزارتے ہیں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم زندگی میں کتنے پیسے خرش کرتے ہیں برسترز ہوتے ہیں شادیاں ہوتے ہیں انگیجمنٹس ہوتے ہیں فلا پارٹی فلا پارٹی لیکن یہ تو خدا کی طرف سے ایک عقیدہ ہے خوبصورت عقیدہ مقدس عقیدہ ہے تہوار ہے اس پہ سیلیبریٹ نہ کریں اس پہ ہماری روح خوشنا ہو تو اس سے بڑا بدنصیب کوئی ہوگا اچھا بیسے یہ بوسری لوگوں ہم نے یہ کہتے سنے کہ وہ لوگ کہتے ہیں عید تو ہم سو کے گزارتے ہیں عید کا دن سب سے بہر دن ہوتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں عید کا دن ریس کر کے گزارتے ہیں عمران میں اکثر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ نماز پڑھنے کے بعد واپس آتے ہیں کپڑے چینج کرتے ہیں اور بڑی مزے کی نیند سوتے ہیں لیکن میرا خیال ہے ہمیں عید کا جو اصل مطلب ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے عید کی ایسنس سمجھنے اصل کیا ہے اس کی اصل یہی ہے کہ آپ نے سب لوگوں سے ملنا ہے یہ خوشی کا موقع ہے اور جن لوگوں کو خوشیاں نہیں ملی ان کو خوشیوں میں شامل بھی کرنا اس کا حصہ ہے میرا خیال ہے کہ ہم صرف اپنی خوشیاں سمجھنے کے چکر میں رہ جاتے ہیں اور باقی لوگوں کو حمل کرتے ہیں یہ جو عیدوزہ یہ قربانی کی دی اس کا تو سبق اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ ان سارے اپنے لوگوں آپ کی سراؤنڈنگ سب سے ملے جلے جن سے آپ کئی مہینے ہو گئے تو اس میں ان کا خیال بھی رکھیں اور سارے مل کے سیلیبریٹ کریں آپ اس میں مل کے اور یہ اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ ان لوگوں سے بھی مل جاتے ہیں جیسے میں نے پروگرام کے قادم میں نے کہا کہ جن سے آپ نراض ہوتے ہیں ان سے بھی ایک بہانہ ایک ایونٹ ایک بہانہ کریٹل گیا بلکل ایسا ہی ہے کہ آپ ان سے بھی مل سکتے ہیں بلکہ میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کئی ایسے ہوتے ہیں کہ آپ انتظار کر رہے تھے کہ اب عید آئی عید آئی گی تو وہ ملے گا بلکل جاورتا بلکل ٹھیک بات ہے اچھا بیک ہے اسے ایسے کہ آپ ان سے جا کے ملیں گے آپ کی محبتیں بڑھیں گی آپ کی قربت بڑھیں گی تو یہ اللہ کی طرف سے ایک ایکسسائز بھی ہے بلکل ایسے اور ایک موقع آپ کے پاس ایک موقع ہے آپ کسی کو مل سکتے ہیں آپ گلے شکوے دور کر سکتے ہیں اور میرے خیالے ناظرین یہی ہمیں کرنا بھی ہے مجھے یہاں پر ایک فیلال بریک لینی ہے بہت بریک لینے آپ بریک لینے بھی بہت ضروری ہے اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہم یہاں پر کام کرتے ہیں تو اس کے لئے بریک لینے بہت ضروری ہے بریک لیں گے ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہم آئے ساتھ رہیے گا ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران صلی اللہ فاطمہ صحیح راشد محمود صاحب اور یاور کمان صاحب اور خوبصورت باتیں ان کے ساتھ ہم کر رہے ہیں عید کے موقع پر اور کچھ قربانی کی باتیں کی ہیں کچھ پروفیشنل لائف کی باتیں کی ہیں یاور کمان صاحب سے تھوڑا سی گفشپ اور ہوتی ہے یاور صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی لہرہ ہر انسان کا ایک رول موڈل ہوتا ہے ہم لوگ بھی کسی نہ کسی کو دیکھ کر ہی ایڈمائر کر کے ہی بڑے ہوئے ہیں تو عمران خان کے علاوہ چونکہ آپ تو آپ تو وہی کہیں گے عمران خان کے علاوہ کوئی ایسا پولیٹیشن جیسے آپ کو ایڈمائر کیا ہو جیسے ایمپریس کیا ہو آپ کو نہیں پہلے تو جو بھی میں ہوں آپ ہم جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہمارا پہلا رول موڈل ہمارے والدین ہوتا ہے بے شکر یہ کسی بھی لہار سے آپ دیکھ لیں چاہے وہ اپنی زندگی میں کر رہے ہیں لیکن پولیٹکلی آپ نے کیونکہ پوچھا ہے مجھ سے تو آپ سٹڈی کر لیں قائد ایزم صاحب کو واؤ آپ اگر صرف ان کو فالو کر لینا تو میرا نیخیال کہ پاکستان میں کسی اور کی گنجایش رہی تھی بلکل ضرورت بار اور کہیں نہ کہیں آپ کو جھلک نظر آئے گی خان صاحب میں یہ نہیں ہے کہ میں ان کی پارٹی میں لیکٹ ہو کے آیا ہوں تو مجھے ضروری ہے یہ بولنا لیکن سٹرگل ڈیٹامینیشن اور پھر سب سے بڑی بات ویجن اور دیکھیں کتنی بڑی بات تھی کہ قائدہ صاحب جب تقریر کرتے تھے تو زیادہ تقریر ان کی انگلیش میں ہوتی تھی سوٹ وہ بینا کرتے تھے اور آپ کی جو جی اور قوم جو سامنے بیٹھی ہوتی تھی وہ ہلتی نہیں تھی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ قائد کیا کیا رہے ہیں اسے یہ پتہ ہوتا ہے یہ جو بھی کہہ رہے ہیں یہ ہمارے لیے بولنا بلکل صحیح ہے بلکل ٹھیک بات تو اتنا بڑا لیڈر دوبارہ میں ان کی کتابیں پڑھتا رہا ہوں اور میری خوشکسمتی ہے کہ میرے دادا نے تین راؤن ٹیبل کانفنسز ریٹنڈ کی ہیں قائدہ صاحب اور اللہ کی بڑی مربانی ہم پہ یہ بھی ہے کہ جب قائد جیلم تشریف لائے تھے تو اس وقت وہ آل پاکستان کے لیے ایک چندہ کٹھا کر رہے تھے اس کی رسید آج بھی میرے پاس ہے وہ ایک روپیہ میرے دادا نے تب دیا تھا تو قائد آزم صاحب نے وہ ہاتھ سے لکھ کے ایک نولیجمنٹ کی ایک رسید ہمیں دی جو آج بھی میرے پاس موجود ہے اور بڑی کم فوٹوگریفٹس لوگوں کے پاس ہوں گی کہ فاطمہ جنہ صاحبہ کے ساتھ میرے دادا بیٹھے میں ہیں اور وہ تصمیریں ہمارے میں موجود ہیں فاطمہ ہمیں ایسے لوگوں کو ضرور اپریشیٹ کرنا ہے مجھے ہم بینگ اجنرلیس ورائیں ہمیں ایسے لوگ اتنے زیادہ کہتے تو سب ہیں لیکن اتنے زیادہ قائد آزم اور پوری لیگیسی کو فالو کرتے ہوئے ایسے لوگوں کو اپریشیٹ میرا خیال ہے ہمیں ضرور کرنا چاہیے اور ہمیں خوشائن بات ہے کہ پارلیمنٹ میں ایسے لوگ اب آئے ہیں بالکل جی آپ قائد آزم کی بات کر رہے تھے تو میں بڑا اس شخصیت کے بارے میں جتنا پڑے وہ کم ہیں میں ان کی جو خاص طور پر انگریزوں نے ان کے بارے میں کہا کسی لیڈر کے بارے میں کوئی نہیں بات کرتا جو فرس پرائی منسٹر تھے انڈیا کے مہرو صاحب ان کا ایک بہت جملہ ہے انگریزی میں نے ان پیل کھر جی کہ the most extraordinary man on earth اب اگر آپ فرس پرائی منسٹر of انڈیا قائد آزم کے بارے میں کہہ رہے تھے ان کا قد کات آپ اندازہ لگائی ہے دوسری بات میں سمجھتی ہوں وہ لوگ جن کی فیملی جیسے میری فیملی مولانا زفر علی خان کی فیملی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اب جب بڑے بیٹھتے ہیں بزرگ بیٹھتے ہیں ان کی باتیں سناتے ہیں تو سچ پوچھیں یہ دیس جیسا بھی ہے جتنی بھی مشکلات ہیں اس سے پیارا دیس آپ کو کوئی بلکل ایسا یہ اپنا وطن ہے وہ جو بلدستہ جو خوبصورت نام جن میں قائد آزم محمد علی جنہ مولانا زفری علی خان محمد علی خان محترمہ فاطمہ جنہ ان کی قربانیاں ہم ان کا دین نہیں دے سکتے بلکل ٹھیک ہے تو یہ تو چیہ ہمارا بطلب میں کہتی ہوں لیکن اب بات ہے کہ ہم اس لیگیسی کو آگے لے کر چلیں ہم ایک لیڈر کی ضرورت اللہ کرے مران خان صاحب آئے ہیں باتیں تو بہت اچھی کر رہے ہیں بات ایکزیکوشن وقت پتائیں ظاہر ہے وہ تو ضروری ہے اور جو انہوں نے دعوے کیے ہیں جو وعدے کیے ہیں قوم سے اب ان کو میرا خیال ہے پورا کرنے کا راستی تاب ٹائم آ گیا دیکھیں بٹا آزادی جو ہے نا یہ کسی بھی قوم اور جو انسان ہے اس کا پیدائشی حق ہے اور اس پلینٹ ارت زمین جو ہے کہیں بھی کوئی انسان یہ رب کی طرف سے اس کا ایک پیدائشی حق جو ملنا چاہیے ہماری جب انگریزوں کے زمانے میں جتو جو شروع ہوئی دو ہی نسلے تھے ایک ہندو تھے ایک مسلم تھے تو انہوں نے جب اپنے اس پیدائشی حق کے لیے تھوڑا سا ہاتھ پا ہوں مارنے شروع کی تو اس کو بغاوت کا نام دیا گیا کہ باغی ہو گئے یہ سارے کے سارے پھر اس کے بعد اٹھارہ سا ستاون کی جو جنگ آزادی ہے اس کے آفٹر افٹ تو کچھ اچھے نہیں تھے بٹ اس نے اس تحریک کو ایک مرائل ایک پیشنس اور ایک سلو دیا ملکل ایسے اس کے بعد الٹی میٹی ہوتے ہوتے پاکستان بن گیا لیکن وہ جو پیدائشی حق تھا نا آزادی اس کو میرے ملک میں ستر برس بڑا مادر پیدر آزاد ہمارے صاحب اقتدار انہوں نے استعمال کیا حالانکہ یہ آزادی بڑی قربانیوں کے بعد یہ ملک حاصل کیا گیا اور سب کے آباہ نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں سب نے قربانیاں دیئے اور میرا خیال ہے راشد صاحب آج بھی آج بھی اگر ہم اپنے ارزگرد پر دیکھیں کہیں نہ کہیں ہر بندہ کسی نہ کسی فیلڈ میں وہ قربانی دے رہا ہے ملک کے لئے کچھ کر رہا ہے ہم لوگا آج قربانی دے کر آئے اور یہاں پر کھانے کا تمام ہے آپ کونسی قربانی دے کر رہا ہے بکرے کی قربانی کی بات کرنا چاہیم چاہیم حالانکہ عمران کی شادی نہیں اس کے باوضی کے باوضی لیکن یہ بھی نہیں ہوئی حالانکہ باوضی اللہ راشد صاحب اس کی بات سن لیں اس کی بات کو جہاں بھی تو راشد صاحب اس بات کو جاتے ہیں اللہ نے اگر ایک دماغ میں اچھی باتیں بنائے اور بہتارہ کیا ہے تو اسے پڑھیں گے یہاں آپ شاپنگ کی تیاری سے بھی کرتے ہیں ہاں 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 خود کرتے ہیں صحیح ہے بیگم صاحب میں بھی کرتی ہے میں خود بھی کرتا ہوں اور بابی کی شاپنگ بھی آپ ہی کرتے ہیں یا وہ خود کرتے ہیں ناں وہ کھانا بنانا چاہیے خواتین کو ریلیکس کرنا چاہیے کہ بھائی کوئین بنا کے بیٹھانا چاہیے مجھے آپ کو فرقا کریں گے آپ لوگ بیٹھیں اس کے بعد بار بی کی ہونا جائے یہ نئی روایت ہے مجھے اپنے دار کے پر دیکھ دوں تو بندہ رسک لے سکتا ہے اگر یہ شرائط ہے اب اگر اگر اپنے پاکستان میں ایسا کچھ ہوگا تو میں اور ٹیلے کر لیتا ہوں یہ پانچ سال بعد صحیح امران صحرہ فرقا کرتے ہیں پرشانیاں کام ہیں لیکن میرا خیال ہے امران اب تمہیں شادی کر لینا چاہئے اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں کر رہا ہوں گا لیکن اس کے لئے آپ کو ملے لیے ایک لڑکی بھی نولی ہوگا لیکن اس سے پہلے ناظرین ہم بریک اپس بات کر رہے ہیں اس سے پہلے آپ کے بریک اپس ہوئے ہیں لیکن میں بریک نہیں لے رہا ہوں میں اسے یہ بتانے لگا ہوں کہ بریک سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ عمران صنع اللہ میں ایک ایسی قوالٹی بھی ہے فاطمہ میں کھانا بہت اچھا بنا رہا ہے نہیں نہیں اب یہ جھوٹ بول رہے ہیں ایک ایسی قوالٹی بھی ہے جو ہمیں اپنی شادیوں میں کافی یہ کام آسکتے ہیں یہ دانس بہت اچھا کر سکتے ہیں بہت اچھا دانس کرتے ہیں بہت اچھا دانس کرتے ہیں مجھے بھی نہیں ملتی ٹیلنٹی مجھے خود ابھی پتہ چلا دانس کرتا ہوں دیکھیں جو مسکارہ خود لگا کر رہے ہیں میکپ پتہ کرتے ہیں کوئی جیز ہے کوئی راک ہے کوئی پاپ ہے کوئی سالسا ہے کیا کرتے ہیں لیکن حمران صاحب پریشان نہ ہو یہ جو بات کر رہے ہیں آپ کے حوالے سے یہ آپ کی مارکٹ ویلیو بڑھا دے گی کیونکہ جو انہوں نے کہا ہے یاور صاحب میرا خلال سمجھ گیا جب سے کسائی کا فون آیا ان کو یہ پتہ لگ چکا کہ مارکٹ ویلیو بیسیکلی کیا چیز ہے ان کی مارکٹ ویلیو بہت ہی ہو چکی ہے تو یاور صاحب کو پتہ لگی اس لئے آپ کی مارکٹ بڑھ رہی ہے میرے برایور میں پڑوسی ہیں جو بچے تو کبھی میں میرے چونگل میں تو پھر میں نے اس کو بلایا تو تم بھی اس سے ڈیل کریں تو اب کی بار اس بچے نے کہا کہ جو میں نے پہلے سے کیا ہوا تو اب کی بار میں کسائی والا جو ایک تینشن تھی نہیں ورنہ ہر بار اسے ہی سب کیلئے ہوتا ہے پہلے دن جو کربانیاں کرتے ہیں میں بڑے عجیب جیب کس سے سنے ملخصوص کے کسائی آتے ہیں تو بڑی غلط کربانی کر کے بھی جاتے ہیں وہ بکرا دھیڑ کے چلے جاتے ہیں کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے وہ چوری پھیر جاتے ہیں اور پھر چھوڑ جاتے ہیں اور پھر وہ آئیں گے چار پانچ گھنٹے بعد اس کا ایک بھرپور طریقہ ہے آپ بڑے خوش قسمت ہیں جس کو آپ کسائی کہہ رہے ہیں آپ کو واقعی کسائی مل جائے مل جائے بلکل صحیح بات ہے نون پروفیشنل کسائی بھی بہت اکتے ہیں آپ نے ایسے سمجھنی آئے گی ہمیں آپ کر کے بتائیں ہمارے پر بکرا بھی ہے مجھے آپ نہیں پتا کہ وہ مسکارہ کس کو کہتے ہیں لگاتے کیسے مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کہتے ہیں اگر وہ سب کچھ آپ مجھے دکھا دیں تو پھر جو مجھ سے آپ پوچھیں گے میں بتا دوں گی اچھا اس عید پر ہم نے دو تین سال پہلے بھی دیکھا کہ اس دفعہ کسائیوں کے بھی بڑے نقرے ہیں ہمیشہ فون پر آپ تک کہیں کہ اب تو کئی ایسے بھی کسائی ہیں اپنی گاڑیوں پر بھی آتے ہیں اب تو کسائی اپنی گاڑی پر آتا ہے اور اس کا بھی ایک پی آر ہویا ہے کسائی کا جو یہ پوچھتا کہ مجھے دو دن پہلے فون کر دینا تین دن پہلے فون کر دینا تو یہ ایک پوپر ایک بزنس پھر تو میں پوچھتا ہوں پہلی جو اللہ کی طرف سے خوش اللہ کی طرف سے بہت بڑی کامیابی ملی جو پہلی خوشی ملی کہ اس عید پہ مجھے کسائی نے خود پونے یاور صاحب تاریخ میں لکھیں گے کہ مجھے ایم پی اے بننے کے بعد پہلی کامیابی جو ہے وہ یہ ملی کہ کسائی نے مجھے خود پونے تاریخ میں لکھیں گے تو لکھیں گے یہ لکھنے والی بات ہے آج کے موجودہ حالات پہ تو یہ لکھنا چاہیے بتانا پی چاہیے بیسے کچھ کچھ انسان کو خود بھی آنا چاہیے کیونکہ ایک دو در ایسے بھی ہوا بڑا بیڈ ایکسپیئنس ہوا کہ ہمیں کسائی نہیں مل سکا تو اس کی وجہ سے ہمیں دوسرے دن یا تیسرے دن چیف کرنے پڑی قربانی اور ایک دفہ میں نے کوشش بھی کی کہ میں تکبیر پھیرتا ہوں میں نے کبھی نہیں پھیلی تھی تو پہلے میں نے چیک کیا پہلے میں نے چیک کیا پہلے اس نے کر کے دکھایا مجھے پھر دوسرا پھر جب تیسرا میرا جو بکرا تھا اس پر میں نے خود جب وہ کیا بڑے دل جگرے کا کام ہوتا ہے اور میرے ہاتھ کامپنا شروع ہو گئے کیسے یہ لوگ کر لیتے ہیں لیکن بہار رات یہ بہتر ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے کرے اس کا سواب بھی آبیوسی ایسا ہے لیکن میں بہت سنسٹیف امران صلی اللہ کی شادی پہ پھر آپ نہیں آسکتے ہیں اس کی قربان ہی نہیں دیکھ سکتی ہیں میں بہت سکتے ہیں راشد آپ عید کے حوالے سے کوئی بات چکے اید پہ آج کا دن ابھی آپ نے جو 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 کچھ فریزوں میں اور فریزوں میں بھرا ہوا ہے زیادہ سے زیادہ دو تین چار دن میں فریز ہونے کے بعد بھی اس میں تو اس کو جن جن کے لیے اپنی سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہیں ان سب کو اس کو بھاٹ دیجے گا آپ کا ایک حصہ جو رب نے خوشیوں میں دوسروں کو شامل کریں جاور صاحب سر سمبل سی بات ہے جی ہم آج عید کا دن ہیں تین دن عید ہم بڑے اچھی اچھی باتیں کریں گے ملیں گے لوگوں کو بلائیں گے آپ مجھے کوئی اور کل پروگرام میں بلالیں آپ دوبارہ بلالیں بڑی بڑی باتیں کروں گا کہ یوں کر دیں قربانی میں ساروں کو شامل کریں بلکل ایسے بلکل ایسے بلکل ایسے اپنے شداروں میں امیلیمنٹ کرا دیں تو اللہ کی بربانی سے پھر آپ کا پورا سالی بلکل ایسے امران گوشت نہ مانگنا اس کے علاوہ جو مرضی میسیج ہے میسیج یہ ہے کہ اس عید کی اصل کو ہم سمجھیں جیسے کپڑے اپنے بچوں کیلئے خریدتے ہیں ویسے کسی اور کے بچوں کیلئے بھی خریدتے ہیں جو سطاحت نہیں رکھتے جس سواری پر خود سفر کرتے ہیں کسی کو ساتھ بٹھا کے کریں جو خود کھاتے ہیں وہ ہی کسی کو کھلائیں اور میرا خیال ہے کہ اگر ایسا کوئی موقع آ جائے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کسی گھر میں مفلسی غربت ہے اور اس دن آپ قربانی کرنے کا پلان بھی ہے تو اگر اس میں سے کچھ پیسے آپ اس گھر میں دے دیں تو میرا خیال ہے ان کے گھر کا راشن کا بندبت ہو جائے گا بات بلکل ٹھیک ہے اور یہی مقصد بسیکلی ہے یہ فاطمہ لاس کومنٹ میں جی صرف کسی کو کوئی درس نہیں دینا چاہتی بس میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں جو ہمارے جوان سرحدوں پر کفن باندے کھڑیں آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کی وجہ سے ہم آج یہاں پاکستان کے اندر بحفاظت عید منا رہے ہیں اور کیونکہ عید صرف پاکستان کی نہیں پوری عالم اسلام کی ہے تو میں تمام میرے جو بہن بھائی کشمیر میں فلسطین میں جو آزاد نہیں ہیں ان کی بھی عید ہیں ان کو عید مبارک کہنا چاہوں گی اور دعا کروں گی یہ دعا دینا چاہوں گی کہ اللہ ہمیں آپ کو آزادی دے اور آپ بھی خوش و خورم رہیں اور آزادی کی طرح ہماری طرح عید منا رہیں فاطمہ بہت شکریہ بہت امپورٹن میسی تھا آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ اور عید کے موقع پر آپ نے میں ٹائم دیا عمران صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ بہت شکریہ ناظرین بہت خوبصورت میرے مہمانوں نے میسی دیا اور میرا خیال لین پہ صرف یہی کہنا باقی ہے کہ آپ ضرور خوشیوں میں سب کو یاد رکھیں وہ لوگ جو سرحدوں پہ کریں جو سے فاطمہ نے بات کی وہ تمام لوگ اگر وہ ایک ٹرافک وارڈن سڑک پہ کھڑا ہے اگر ایک پولیس والا سڑک پہ کھڑا ہے اور ایک فوجی کسی سرحد پہ کھڑا ہے وہ ایف سی کا جوان ہے وہ پاک پوچ کا جوان ہے لاو انفارسمنٹ ایجنسیز کے تمام لوگوں کے لیے دعا کریں ان کو سلام پیش کریں ان کے ساتھ عزت سے پیش ہے اپنی خوشیوں میں بیسیک